بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ ساتھ میں ابھی لیٹس انفورمیشن آ چکی ہے جی نئی ببندییں تو نہیں مہم بول سکتے ہیں لیکن پھر سے دوبارہ سے ببندییں لگا دی گئی ہیں جو کہ سعودی ریبیہ میں آپ کو پتہ ہے روز بروز اس ویرس کے کیس دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو چکے ہیں پہلے یہ ختم کر دی گئی تھی ابھی پھر سے ان کو دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے ببندییں گیا ہیں ان کے اوپر ٹائم وغیرہ جو بھی دیا گیا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتا جاتا ہوں تاکہ آپ بھائی اس ٹائم سے پہلے یہ عمل لازم کریں یعنی کہ اس کے بعد اگر آپ یہ بھائی کتا ہی کریں گے تو آپ کو فائن ہوگا اور اس کے علاوہ پھر میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد کہ چلو یہ پبندی تو لگ گئی بھائی میں آپ کو بتا جاتا ہوں لیکن اگر لاکٹ آن وغیرہ کی پبندی یا فلیٹس کے مطلق بات کریں تو الحمدللہ اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ببندی سامنے نہیں آئی ہے پبندی کیا ہے جی بھائی آپ کو سوشل ڈسٹینس یعنی کہ جو کوئی پہلے آپ کو سماجی فاصلہ ہوتا تھا چاہے آپ دو دوست ہی کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے لیکن جہاں کھائیں آپ بیٹھیں گے تو تھوڑا فاصلہ رہ کے بیٹھئے اگر زائد بندے ہیں تو ایک سے دو میٹر کا فاصلہ رکھیں ہر بندہ ایک دوسرے کے درمیان میں اس کے علاوہ ماسک کے مطلق ببندی آ چکی ہے دوبارہ سے ماسک لازم ہو چکا ہے رش والی جگہ پر چاہے آپ رش والی جگہ کے بغیر ہیں چاہے آپ کسی مول میں انٹر ہو رہے ہیں چاہے آپ کسی بکالہ سوپر مارکیٹ بغیرہ میں کسی بزار میں گھوم رہے ہیں خاص کر ان علاقوں میں جیسا کہ میں اس وقت جدہ بنی مالک میں موجود ہوں رش والی علاقے ہیں لوگ آ رہے ہیں جارے ہیں رش لگا ہوا ہے ہر ٹائم ہر جگہ کے اوپر تو ان علاقوں میں رہتے ہیں اگر آپ گھومتے ہیں تو آپ ماسک لازم استعمال کیجئے گا کسی بھی ایسی جگہ پر مت بیٹھئے گا جہاں پر پہلے سے عوام موجود ہو ہٹ کر ان سے بیٹھئے گا دو چار پانچ میٹر کا فاصلہ رکھئے گا یہی بیسٹ ہے ورنہ آپ کو پتہ ہی ان علاقوں میں دوریت وغیرہ کی گاڑییں عام گھومتی رہتی ہیں وہ آپ کو جب بھی پکڑیں گے آپ کے اوپر ایک ہزار ریال کا فائن کنفرم بات ہے کر دیں گے اور اس کے اوپر جو بھائی عمل درامت ہے وہ صبح سات بجے سے شروع ہو جائے گا تیس طریق صبح سات بجے سے ٹھیک ہے جی کوئی دو تین دن کا ٹائم بھی نہیں دیے گا صبح سات بجے سے عمل درامت شروع ہو جائے گا اس کے اوپر اور پھر ویڈیو کے لاسٹ میں میں وہی بولوں گا کے دعا کیجئے کہ لاکڈاؤن یا فلیٹس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ببندی نہ ہی آئے تو یہی بیسٹ ہے ہمارے لیے اور وہ میرے بھائی جو خاص کر پاکستان وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں فلیٹس اوپنا اپنے ہی کامہ اور چھوٹی چھوٹی وغیرہ ایک سٹینڈ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ بھائی بھائی آسانی طریقے سے سعودریہ میں انٹر ہو جائیں تو میری تو یہی دعا ہے جی فلیٹس کے مطلق اور لاکڈاؤن وغیرہ کے مجھے یعنی کرپیو کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ببندی نہ ہی لگائی جائے تو یہی بیسٹ ہے ہمارے لیے